ناظرین سادکاباد میں دس ماہ کی بچی کے آپریشن کے دوران پیٹ میں بچہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے بچی کے پیٹ میں بچہ یہ ہے بہت حیران پون بات لیکن ایسا ہی کچھ ہوا ہے پنجاب کا زلہ رحیم یارخان کے شہر سادکاباد کے نیچے اسپطال میں اپنی نویت کا پہلا منفرد اور حیرت انگیز آپریشن کیا گیا ہے آپریشن کے دوران ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا ہے جسے دیکھ کر آپریشن کرنے والے ڈاکٹر بھی حیرت زدہ ہو گئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دس ماہ کی بچی کو پیٹ کی تکلیف کے علاج کے لیے سوطال لایا گیا تھا بچی کے الٹرا ساؤن میں پیٹ میں رسولی اور پانی کی جھلی کی تشکیص ہوئی جس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ بچی کا آپریشن کیا جائیں بچی کا آپریشن کرنے والے چائلڈ سرجنٹ ڈاکٹر مشتاق احمد کے مطابق جب آپریشن کا آغاز کیا گیا تو سب کچھ نارمل تھا دو گھنٹے آپریشن کے بعد بچی کے پیٹ سے رسولی نکالی تو حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا بچی کے پیٹ میں رسولی تو نکال لی گئی لیکن رسولی میں بچہ تھا یعنی دس ماہ کی بچی کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا ڈاکٹر مشتاق کے سوالے سے کیا کہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر مشتاق جنہوں نے یہ آپریٹ کیا ہے ان کی بات سناتے ہیں مانے رہی میرا نام ڈاکٹر مشتاق احمد ہے میں بچوں کا سرجنٹ پیڈیٹک سرجنٹ آسسٹن پروفیسر شیخ زید ہسپیٹل میں کام کرتا ہوں اور یہ بختاور میموریل ہسپیٹل میں ساتھ کباد میں پہلی دفعہ ہم نے ساتھ کباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آپریشن کی ہے جس میں دس مہینے کے بچہ جو ہمارے پاس پریزنٹ کیا تھا پین ایبڈامین اور ایبڈامنل میس کے ساتھ تو ہم نے اس کو آپریشن کیا اس میں بچے کے اندر ہی ایک بچہ تھا جس کو ہم میڈیکل ٹام میں فیٹس ان فیٹو کہتے ہیں یہ ایک ریئر کنجنیٹل انعملی ہے جس میں جو ٹوینز ہوتا ہے بچے کے پیٹ کے اندر ہی بننا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت ریئر ڈیزیز ہے انعملی ہے یہ بہت ریئر ریپورٹ ہوئی ہے فرسٹ کیس اس کا نینٹین فورٹی فائیو میں ریپورٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ ریپیٹڈلی ورڈ وائیڈ ریپورٹ ہوتا رہا ہے تو ہم نے اس کا آپریشن کیا الحمدللہ بچہ کی پیٹ سے جو بچہ فیٹس نکالا ہے وہ بڑی تسلیح سے آرام سے نکالی ہے اور بچہ جو ہے وہ بھی بالکل سٹیبل ہے اس کو انشاءاللہ جلدی ہے اس کو جو سیمپل ہم جو نکالا ہے اس کو ٹیسٹ کیلئے بھیجوا دی ہے اور بچے کو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے انشاءاللہ بچہ کی ریکاوری تو بہت اچھی ہے انشاءاللہ ایک دو دن تک اس کے ہم کھانا پینا بھی اورل سٹارٹ کروا دیں گے اور یہ کیس ہم انشاءاللہ واقعی ریپورٹس آنے کے بعد ہم انٹرنیشنل آرٹیکلز میں یہ ریپورٹ بھی کریں گے اور یہ ہے کہ یہ کیس ساتھکابات کی تاریخ کا پہلا کیس ہے منفرد کیس ہے بکٹر مشتاق کے مطابق اس مرز کو یعنی جو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اسے فیٹس ان فیٹو کہا جاتا ہے اس طرح کے کیسز بہت کم سامنے آتے ہیں پہلی بار انیس سو پینتالیس میں ایسا کیس سامنے آیا تھا ڈاکٹر مشتاق کہتے ہیں کہ بچی کی حالت اب ٹھیک ہے اور فیٹس کامیابی سے نکال کر لیبارٹری میں تجزیہ کے لیے بھیجوا دیا ہے اس کی ریپورٹ بینل اقوامی میڈیکل جنرل میں بھی شائع کرائی جائے گی اب بات کریں گے کہ آخر میڈیکل سائنس فیٹس ان فیٹو کے بارے میں کیا کہتی ہے فیٹس ان فیٹو یعنی جین میں جین کہا جاتا ہے اس کیفیت کو ونشنگ ٹوین سنڈروم بھی کہا جاتا ہے فیٹس ان فیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جڑما بچوں کے جین بنتے ہیں لیکن ایک نارمل رہ کر زیادہ ہونے کے بجائے تندرست بچے میں پیوست ہو جاتا ہے عام طور پر یہ انسانی باقیات کی صورت میں صحت مند بچے کے پیٹ میں رہ جاتا ہے اور ایک حد تک پروان بھی چڑھتا رہتا ہے برٹش میڈیکل جنرل کی ریپورٹ کے مطابق اس طرح کا کیس پانچ لاکھ میں ایک فرد میں سامنے آتا ہے اور اب تک میڈیکل سائنس کی تاریخ میں دنیا بر سے دو سو سے بھی کم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تاہم پاکستان میں پہلی بار فیٹس ان فیٹو کا کیس ریپورٹ ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے پانچ ماہ قبل ایشیا میں یہ کیس ریپورٹ ہوا تھا جہاں پر فیٹس ان فیٹو ایک دس ماہ کے بچے کے دماغ میں پایا گیا تھا اور ٹوئنز بچے جو ہیں وہ پرفرش پا رہے تھے جس کے بعد پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا فیٹس ان فیٹو کا کیس سامنے آیا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں پھل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ